دیکھئے جو چوٹالا ہے دیگویجہ چوٹالا کہہ لیے ہے دوسینت چوٹالا کہہ لیجئے میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا دھوکھا انہوں نے کسانوں کو دیا ہے جی راکیشٹے گئے تبھی کنڈیلا میں آ رہا ہے میں بھی کنڈیلا میں آ رہا ہوں گا جو اگلی رن نیتی ہے چھے تاریک کو پورے دیش کے اندر راشتریہ راج مارک اور سٹیٹ ہائی وے تین گھنٹے کے لیے جام کرے جائیں گے ڈے جی راکیشٹے گا گرنام چڈوڑنے کا یہاں پہنچنے پر جوڑدار سواگت کیا جا رہا ہے کسان اکتا جندہ باز اور بھرٹے کسان یونین کے جو نعرے ہیں لگتار لگائے جا رہا ہے کسانوں کا دو گناہ ہو چکا ہے گرنام سنگھ چڑھونی کو دیکھتے ہیں سواکتہ جو اللہ گتار کیا جارہے ہیں تصویروں کے مدیم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے گرنام سنگھ چڑھونی کا جو سواکتہ ہے وہ کیا جارہا ہے گرنام سنگھ چڑھونی ابھی کسانوں کے بیچ میں بیٹھ گئے ہیں ابھی جو وارتہ کریں گے ہم آپ کو کیتھل خبر کے مدیم تصویروں کے مدیم سے دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے گرنام سنگھ چڑھونی کا جو سواکتہ ہے وہ کیا جارہا ہے سروفوں سے اور فول مالاؤں سے گرنام سنگھ چڑھونی کا یہاں تھانا ٹول پر پہنچنے پر سواکتہ جو کیا جارہا ہے ہزاروں کی سنگھا میں جو کسان ہے وہ ہزاروں کو بچانے کے لیے ہم ہر اس تک جائیں گے آخری تک جب تک ہمارے اندر لہو کا کترہ ہے ہمیں دکھانا ہے سرکار کو کہ جو آپ نے کیا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں دم ہے کتنا دمن میں تیرے دیکھ لیا اور دیکھیں گے جگہ ہے کتنی جیل میں تیرے دیکھ لیا اور دیکھیں گے اس کے جلم کی کوئی انتہا نہیں لیکن کسان کے ججبے کا بھی کوئی انتہا نہیں آج بھاری مہترہ میں اس اندولن جو اک روپ لیا ہے اس کو شانتی سیم اور انشاشن کے ساتھ ہم نے یہ لڑھائی لڑنی ہے میرے سبھی سامنے بیٹھے دائے بھائے کھڑے میرے بھائیوں بزرگوں پیانے بچوں اور ہمارے پتھرکار بندوں سبھی بھائیوں کو رام رام ساتھریہ کا نوشکہ ساتھیوں آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری لڑھائی کیا ہے کسان اندولن تو اس کا نام ہے واسطہ میں یہ کسان اندولن نہیں ہے یہ دھرمید ہے اور دھرمید اس لیے ہے کہ جو قانون بنا دیئے گئے ہیں اس سے سارے دیس کا بھوجن کچھ چند لوگوں کے گوداموں میں سمٹ جائے گا اور اگر سارے دیس کا بھوجن چند لوگوں کے گوداموں میں سمٹ جائے تو پھر سارے دیس کی جان ان لوگوں کے مٹھی میں ہوگی اور جب سارے دیس کی جان چند لوگوں کے مٹھی میں ہوگی پھر دیس کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں اگر گنے ہیں تو دیس کے ٹوٹل کسانوں کے ٹوٹل کرجے سے زیادہ ایک سال کی امبانی کی ابھی اس کو اور چاہیے ابھی اس کو اور امیر بڑھا جائے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی جیب سے مکارا جائے اور امبانی اڈانی کو دیا جائے یہ ہے جو آج کا اندولن ہے جو آج کا اندولن ہے وہ آج سوا دو مہینے ہو گئے ہیں اس اندولن کو چلے اور یہ اندولن پورے دیس میں ایک طرح سے فیل چکا ہے اور اب ہریانہ کے کسانوں کی اس میں بھومی کا اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور آج ہریانہ نمبر ایک پہ اندولن میں ہے اور دلی کے تین طرف ہریانہ لگ رہا ہے اور ہریانہ کے کسانوں کے جاگنے سے سرکار بکھڑا گئی ہے اس نے پورے ہریانہ میں سترہ جلوں میں نیٹ بند کر دیئے اور جہاں دھرنے تھے ان کے آگے کھائیاں کھو دی سمنٹ کی دیواریں کر دی کلے گاڑ دی ٹرینے دلی میں جانی بند کر دی اور اپنے گندوں سے حملے کروانے سنو کر دیئے اور اس سب کے باوجود جو ہریانہ کا کسان ہے جو ہریانہ کے دوسری برادریہ بھی ہیں یہاں تک کہ سہر والے بھائی بھی وہ بھی اس اندولن میں کود پڑے ہیں اور یہ اندولن ایک طرح سے ہریانہ میں اس ٹرم سیمہ پہ چھٹی بھی پہنچ گیا ہے اور تب تک لڑا جائے گا جب تک اس اندولن کو چیتے ہیں پردان منطری سے بات کرنے کیوں نہیں ہے دیکھئے پردان منطری جو ہے وہ دوسری کھدائی ہوتا ہے اور پرماتمہ کے بعد راجہ پر ہی بروسہ ہوتا ہے لیکن جو راجہ ہے وہی جنتہ کو گمرا کرتا ہے دھوکھا دیتا ہے تو پھر کس پہ بروسہ کریں آج تک گیارہ بار میٹنگ ہو چکی ہے اور رزلٹ جیرو رہا ہے اور اس کے باوجود پردان منطری کہتا ہے کہ ایک ٹیلی فون کی دوری ہے اور اب ٹیلی فون وہ کب کریں گے کب نہیں کریں گے یہ کچھ پتا نہیں ہے یعنی جنتہ کو گمرا کرتے ہیں جو آتی کھید جنک ہے دیتا ہے دیتا ہے پردان منطری کو ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھئے جو چھبی جنوری کا میٹن تھا وہ سرکار کا ایک بڑا سریعتر تھا دنگے کروانے کا لیکن پھر بھی ہمارے دیتا ہے جو جنتہ ہے وہ سوجوان رہی ہے اور سوجوان رہنے سے کسی نے ایک پتہ تک دلی میں نہیں توڑا جبکہ لاکھوں لوگ دلی کے اندر تھے کسی نے کوئی دنگا پساد نہیں کیا کسی نے کوئی لوٹ پات نہیں کی ایک پتہ تک کسی نے نہیں توڑا ہاں جو سرکار کے آدمی تھے جن کی بھوٹویں امیت سا کے ساتھ جن کی بھوٹویں مودی کے ساتھ ملی ان لوگوں نے اس کو دھارمی کا رنگ دینا چاہا لیکن ہریانے کے لوگ ترت سمجھ گئے اور دو دن کے اندر اندر ہی ان کے سارے سڑی انتروں کو فیل کرنا دیکھئے جو چوٹالا ہے دیگویجا چوٹالا کہہ لیے دوسیت چوٹالا کہہ لیجئے میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا دھوکھا انہوں نے کسانوں کو دیا ہے کیونکہ دیویلال کے پوتر تھے اور دیویلال کے پوتروں کو ڈالی کسانوں نے اس لیے کہ یہ کسان کے لیے کام کریں گے اور انٹی بی جے بی ووٹ ڈالی ان کو میری ووٹ بھی ان کو گئی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے کسانوں کی پیٹھ میں شورا مارا ہے اور کسانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ اگر آپ کی آدمی لال کے لیے پر نہیں گئے تھے تو جو پگڑے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے آپ لوگ والتہ سے پیچھے کیوں اٹھ رہے ہیں دیکھئے بلکل وہ گلت کہہ رہے ہیں جو لال کے لیے پر آدمی آدمی جو اگوانی کرتا ہے وہ گلت ہوتا ہے پیچھے لگنے والے تو جنتا ہے جو آگے لگنے والے تھے ان کو تو ابھی تک نہیں پکڑا ان کو ہم پکڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں ان کو تو پکڑنے رہے ہیں اور جن کو پکڑنے کے لیے کہہ نہیں رہے ہیں اب کئی لوگ تو انہیں جگہوں سے پکڑے گئے لال کے لیے سے بیس کلومیٹر دور سے تیس کلومیٹر دور سے یا اس طریقے بعد بزار میں سمال لینے گئے نریلہ میں سمال لینے گئے تو پکڑ لیے گئے کیا وہ بھی لال کے لیے سے پکڑے انہوں نے اور جو لال کے لیے سے پکڑے وہ تو ان کے اوپر تو جو حاصلی دوسری ہے وہاں کے ان کا تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک دیکھئے کلے بندی تو یہ یہ جو مرجی کر لیں جتنا یہ الٹا کریں گے ان کے لیے الٹا پڑے گا یہ جو بھی مرجی کر لیں لیکن ہمارا جو اندولن ہے وہ بڑھتا جائے گا اور ہاں جو اگلی رن نیتی ہے چھے تاریک کو پورے دیس کے اندر راشتریہ راج مارک اور سٹیٹ ہائی وے تین گھنٹے کے لیے جام کرے جائیں گے بارہ بجے سے تین بجے تک یہ روڈ جام رہیں گے دیکھئے بہت سے کسان ابھی لا پتہ ہیں ایک سو بائی کسانوں کے ملشٹ مل چکے جن پر مقدمے درج کیے ہیں کئی ٹیم میں بڑھا کے وکیلوں نے ہم نے پرسار کرنے کے لیے لگائے ہیں جو لا پتہ ہیں لیکن جو ایف آئی آ رہا ہے وہ نیت پر نہیں ڈالی اور جھانے میں گئے بھی نہیں بتا رہے اور ایک نیتی کا جو ہے وہ ادھیکار ہے اور سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ جو آدمی گرفتار ہوتا ہے وہ اپنے گھر پھون کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرنے دیا تو ہم سارے جو کیس ہیں ہم کسانی ان کی طرف سے لڑیں گے اور ہر طرح سے جن کے اوپر مقدمے بڑھیں ان کی ساری پہروائی کسانی ان کی لڑیں گے جو بھی ہوگا تو دیکھا جائے گا اب اس کے درسے تو مندولن نہیں روک سکتے اندولن تو ہم کریں گے لیکن بی جے پی کے جو سڑین ترہن کو پرماتواں ان سے میں بھی ضرور بچائیں گے